علم حاصل کرنا اب مجھے دیکھیں اور مجھ سے بات کریں آپ بھی بولیں میں بھی بولوں کو تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر علم حاصل کرنا کیا ہے بہت ہی آسان ایسا ہے کہ نہیں پہلے دور کے بھی آپ واقعات سنتے ہوگے اور پڑھتے بھی ہوگے کہ لوگ کتنے ہی مین سفر کر کے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لئے جاتے تھے لیکن آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو کتنا اللہ کا کرم ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں گھر 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 کے اندر الحمدللہ کوئی نہ کوئی آدمی پڑا ہوا ہے اگر گھر کے اندر بھی نہ ہو تو محلے کے اندر کوئی ایک پڑا لکھا ہوا ہے سمجھ میں آریے بات اگر وہ بھی نہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بزرگوں کی ترتیب ہے تو کبھی کبھار جماعت آ جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنا اس دور کے اندر کیا ہے بہت ہی آسان ہے اور یہ موبائل دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ ریکارڈ کروا کے وہ بھی سن سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اور ٹچ موبائل ہے اس میں بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں سمجھ میں آریے بات کرنا کیا ہے بہت ہی آسان ہے اب ضرورت عمل کی اب ضرورت کس کی ہے عمل کی کہ جو ہمیں آ رہا ہے جو ہمیں علم ہے اس کو عمل میں لائیں عالم بننے کے ساتھ ساتھ عامل بھی بنے یعنی اس پر عمل کرنے والے بنجم تو برحال جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کروں گا اللہ جل جلال اسے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے سچ اور حق کرنے کی توفیق بکشے اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں دنیا کے اندر کون سکھاتا ہے اپنا باب باب سکھاتا ہے ماں سکھاتا ہے سمجھ میں آریے بات لیکن نبی کو کون سکھاتا ہے اللہ سکھاتا ہے سمجھ میں آریے بات تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو اگر ہو تم شک میں من دینی میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے ہمیں اپنے باب نے سکھایا کسی استاذ نے سکھایا کسی رشتے دار نے سکھایا لیکن وہ ہستی کتنی کچھ نصیب ہے کتنے نصیب و والی ہے کہ جس کو سکھانے والی رب العالمین کی ذات ہے اور وہ کون ہے حضرت محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جماعت کتنے نصیبوں والی ہے کتنے نصیبوں والی ہے کتنے بختوں والی ہے کہ جس کو سکھانے والا خود محمد عربی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ جماعت کس کی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کیا ہے شک ہے اپنے نبی سے اللہ پاک یہ اعلان کروا رہا ہے کہ آپ مومنین سے مخاطب ہو کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے ان کو یہ بتلائیں کہ اگر آپ کیا ہو دین کے بارے میں آپ کو شک ہے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے دین میں شک نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین میں شک نہیں ہے تمہیں دین میں شک ہے آپ شک میں ہو لیکن دین میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں کوئی شک ہے دین میں کوئی شک ہے وہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دالک الكتاب لا رعی وفی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہاں آپ شک میں ہو آپ کیا ہو شک میں ہو لیکن قرآن کے اندر دین اسلام کے اندر کوئی بھی شک نہیں دنیا کے اندر کتابیں ہو سکتی ہیں یورپ کی ہو امریکہ کی ہو یا پاکستان کی ہو یا ایران کی ہو یاد رکھو ان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو کلام ہے اللہ جل جلال کی قرآن مجید اس کے کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا سمجھ میں آرے بات کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا ہے اللہ فرما رہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اٹھایا ہے جس کا ذمہ خود رب العالمین اٹھائے بولو اس میں کوئی تبدیلی آصر ہے ہماری سندھی میں کہتے ہیں جائیں کہ رب رکھے تھے کہ کیر چکھی سمجھ میں آرے بات تو قرآن مجید کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا اللہ جل جلالو تو اللہ فرما رہے کہ آپ کو اگر شک ہے دین میں شک نہیں اس کا مثال میں آپ کو دوں بات کو وعدے کروں دیکھیں اگر آدمی کالے رنگ کے شیشے میں بیٹھے تو باہر لی دنیا باہر لی چیز اس کو کونسی نظر آتی ہے کالی نظر آتی ہے مثال کے طور پر یہ مائک ہے اس کا رنگ کیا ہے تار کا مثال کے طور پر تار کا رنگ کیا ہے یا اس کو سفید کو لیجئے یہ جو لوہا ہے اس کا رنگ کون سا ہے سفید اگر آدمی ہرے رنگ کے شیشے میں یا کالے رنگ کے شیشے میں بیٹھے تو اس کو یہ باہر والی چیز کیسے نظر آئے گی ہری نظر آئے گی اگر ہرے شیشے میں ہوگا اگر بلک میں ہوگا تو اس کو یہ بھی بلک کی نظر آئے گی حالانکہ یہ بلک ہے یہ تو سفید ہی ہے اور یہ سفید ہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس میں شک نہیں یہ اس کا رنگ کالا نہیں لیکن آپ جس سیشے کے اندر بیٹھے ہو اس کا رنگ کالا ہے اس لیے آپ کو کالے نظر آئے گی تو جو دین کے اندر شک کر رہے ہیں تو دین کے اندر شک رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں وہ کیا ہے خود شک میں ہیں توحید کے اندر کوئی شک نہیں مشرق خود شک میں ہیں اور ختم نبوت میں کوئی شک نہیں مرزائی خود کیا ہے شک میں ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جماعت ان کی بلندی ان کا مرتبہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن رافضی کیا ہے خود شک میں ہیں اور حضرات اہل بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان میں ان کی عظمت میں ان کی عزت میں کوئی شک نہیں لیکن جو خارجی ہے وہ خود شک میں ہے وہ کیا ہے خود شک میں ہے اسی طرح حق میں اسلام میں دین میں کوئی شک نہیں جو منکر ہے وہ خود شک میں ہے وہ کیا ہے خود ہے خود ہی شک میں ہے تو اللہ فرما رہے کہ اے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں دیکھیں اللہ جل جلالوں نے یہاں پر انناس بولا ہے مومنین کا لفظ نہیں بولا مومنوں کو خطاب نہیں کیا مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا کفار کو خطاب نہیں کیا بلکہ اللہ جل جلالوں نے سارے جو بھی لوگیں چاہے وہ مسلمان ہو کفار ہو منافقین ہو ساروں سے کیا ہے خطاب کرنا ساروں سے خطاب کرنا کیونکہ یہ جو قرآن مجید ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے نہیں ہے صرف کافروں کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر جو بھی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں انساروں کے لیے اللہ جلالہ نے قرآن مجید کیا ہے ہدایت کے لیے بھیجائے بھیجائے اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی جماعت ہو کوئی تنظیم ہو اس کو چلانے کیلئے کوئی دستور ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کے لیے اللہ جلالہ نے جو دستور بھیجائے وہ قرآن مجید ہے وہ کیا ہے قرآن مجید ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے اے نبی فرما دیجئے اے انسانوں اگر تم ہو شک میں میرے دین کے متعلق فَلَا أَعْبُدُ لَلِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا میں اس کی عبادت جس مخلوق کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی معبود کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں ہے حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے معبود بھی اللہ ہے اس لئے عبادت بھی کس کی کرنے چاہیے اللہ کے کرنے چاہیے تو حضرت محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں سمجھ جارے بات تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا تمہیں اگر دین میں شک ہے تو میں نہیں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو وَلَكِنْ عَعْبُدُ اللَّهِ يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُوَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لیکن عبادت عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی نبی پاکس صلی اللہ کی کیا فرما رہے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور کونسا رب وہ کونسا اللہ فرما رہے ہیں وَأَلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وہ رب جو تمہیں موت دیتا ہے زندگی اور موت کس کے آس پہ ہے زندگی اور موت کمالک کون اللہ اور یہ زندگی ہمیں کس لیے ملی ہے ذرا اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ اللہ جلالہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کے بعد آدمی مر رہا ہے تو زندگی اور موت کو اللہ جلالہ نے کیوں پیدا کیا تو اللہ جلالہ ملک میں فرماتے ہیں اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلْوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاءَ اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت کو ہم نے اس لئے خلقہ ہے کہ دیکھیں آپ میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے اچھے عمال کون کرتا ہے اس لئے زندگی اور موت اللہ نے پیدا کیا سمجھ میں آرے بات تو اچھے عمال کریں زندگی کو سمارے حدیث پاک بھی ہے اَدْدُنِيَا مَزْرَةُ الْآخِرَةِ یہ جو دنیا ہے دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے جس طرح دنیا کے اندر آدمی کاشت کرتا ہے جو بوئے گا وہ ہی اس کو پائے گا اس کو ہی پائے گا جو اس نے بویا ہے تو وہ ہی پائے گا سمجھ میں آرے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کس کے ساتھ تشبیح دی اَدْدُنِيَا مَزْرَةُ الْآخِرَةِ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو یہاں پر اگر ہم اچھے عامل کریں گے تو آخرت کے اندر ان کا نتیجہ ہم اچھا پائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہاں پر ڈاکہ مارا یا زنا کی یا خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی تو یارو قیامت کے دن یہی ہم پائیں گے سمجھ میں آرے بات تو ہم میں زندگی کو سمار نہ ہے اور زندگی ہماری کیسے سمرے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں سمرے گی تو سارے ساتھی یہ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم زندگی گزاریں گے قرآن کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو بتلائیے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے یہ حکم کیا گیا ہے یہ کہ میں کیا ہوں کن میں سے ہوں مومنین میں سے کن میں سے مومنین میں سے آج سارے تو کہتے ہیں کہ مومن میں میں بھی مومن دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ کہ مومن تو ہم ہیں ہر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن یاد رکھو مومن کون ہے مومن ہو ہے جو اللہ کے ساتھ دکھا ہے ایک ہے مومن کہلانا ایک ہے مومن ہونا ایک ہے مومن کہلانا کہلانے والے آپ کو بہت ملیں گے لیکن جو حقیقت میں مومن ہیں وہ آپ کو کم ملیں گے سمجھ میارے بات تو ایک ہے مومن ہونا ایک ہے کہلانا کہلوانے والے کہ ہم مومن ہیں وہ آپ کو بہت ہی ملیں گے سمجھ میارے بات لیکن آپ جب ان سے دیکھیں گے تو کبھی کبر پر گرے پڑے ہوں گے اور کبھی جھنڈے کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے ہوں گے سجدہ کر رہے ہوں گے لیکن یہ مومن نہیں ہے قرآن کے اندر اللہ سے کیا کرتے ہیں ایک وعدہ کرتے ہیں اور جب نماز پوری ہو گئی تو پھر قبر کر سکتا پھر اسے قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد ماغتے ہیں لیکن نماز کوئی ہو گئی یہ پھر مشرک کیا ہو گیا قبر پر گر گیا اور جھنڈے سے مدد ماغنا شروع کر دی اس نے تو اس کی نماز کیا دی نماز کے اندر اللہ سے ایک احد کیا ایک وعدہ کیا اور نماز کے بعد وہ احد دھوڑ دیا اللہ جل جلال نے کیا فرمایا قرآن کے حدل المتقین متقین کون ہیں اللہ یقینون الصلاح جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں دیکھیں آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی بات پر قائم رہنا ہے اپنی بات پر یہ جو تُو نے بات کی ہے آپ اس بات پر قائم رہنا ہے آپ کو اس بات پر قائم رہنا ہے تو نماز کے اندر اللہ سے ہم ایک احد کرتے ہیں دعائے قلود پڑتے ہیں اس کے سنا پڑتے ہیں اس کے اندر کیا احد کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اگر عبادت کریں گے تو آپ کی ہی کریں گے لیکن جب نماز کری ہوئی تو اللہ معاف کرے پھر وہی دند شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال ہم جو اللہ سے آہد کرتے ہیں نماز کے اندر اس پر قائم بھی ہیں تو ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے مومن ہونا تو جو آپ کو مومن کہلواتا ہے کہ میں مومن ہوں کہلاتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو اس کے کہنے سے وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کے کہنے سے مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح جو آپ کو سننی کہتا ہے جو اپنے آپ کو سننی کہلواتا ہے لیکن کام اس کے سنت کے خلاف ہی تو وہ سننی نہیں ہے وہ سننی نہیں ہے سننی تب کہلواتے آپ کو جب تیرے کام سنت کے مطابق ہوں جب تیرے کام سنت کے مطابق ہوں اگر توں اپنی طرف سے کوئی کام بنائے گا دین کے اندر اس کو ڈالے گا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی بات بھڑی جو ہمارے دین میں نہیں تھے اور اس کو عبادت سمجھ کے وہ کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَهُوَ رَدُّنْ وہ کیا ہے؟ مردود ہے تو جتنے کام بھی سنت سے خلاف ہو کرنے والا کوئی آدمی سنت سے خلاف کام کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو سننی کہلوائے وہ سنن نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو کہلوانے سے دیکھیں شراب کی بوتن ہو اس پر کوئی شربت کا لیبر لگا لے تو کیا اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدل سکتی اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی تو اسی طرح کوئی آدمی کرے شرق اور اپنے آپ کو وہ وحید کہلائے تو وہ موحید نہیں ہو سکتا وہ موحید نہیں ہو سکتا خدا پرس نہیں ہو سکتا اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرے اور اپنے آپ کو سننی کہلوائے وہ سننی نہیں ہو سکتا کیونکہ جسی طرح شراب کی لیبر لگانے سے اس کی حقیقت چینج نہیں ہو سکتی اسی طرح مشرق کی صرف اپنے آپ کو موحید کہلانے سے وہ اس کی حقیقت بھی بدل نہیں سکتی اور بدعاتی کی بھی حقیقت نہیں بدل سکتی تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گئے آپ وہ عمرتو اور مجھے حکم کیا گیا ہے میں کیا ہوں؟ وَأَنْ أَقْتِ مَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنِیفَةِ وَلَا تَقُونَ مِنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور یہ کہ قائم رکھ اپنے موں کو لِلدِّينِ حَنِیفَةِ دین کے لئے یک طرفہ ہوگا وَلَا تَقُونَ مِنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور نہ ہو آپ مشرقین میں سے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی شرک کر سکتا ہے وہ تو معصوم ذات ہے نبی سے گناہ ہو سکتا ہے تو شرک تو بڑا گناہ ہوا اللہ قرآن میں فرمائے شرک تو بڑا گناہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے ہیں تو اللہ فرمائے کہ وَلَا تَقُونَ مِنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور آپ نہ ہو مشرقین میں سے حضرت مولانا صرفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصف در رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ آگ اور پانی تو کٹھے ہو سکتے ہیں لیکن نبی اور شرک کٹھے ہو سکتے ہیں سمجھ میاری بات تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ درس ہمیں دیا جاتا ہے یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ شرک نہ کریں نبی تو معصوم ہے اور معصوم کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں جو گناہ کرتا نہیں حضرت مولانا علیہ وسلم صاحب دامت برنکہ دناللہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ جو گناہ کرتا نہیں یہ نہیں ہے اور اگر آپ عربی گرامر جانتے بھی ہوں گے تو معصوم اسم مفعول کا سیگہ ہے اسم مفعول کا سیگہ ہے تو اس کی معنی کیا ہوگی تو فرماتے ہیں کہ معصوم معنی یہ ہوگی کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ گناہ کرواتا نہیں جس سے اللہ گناہ کرواتا نہیں برحال یہ میرا موضوع نہیں ہے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں تو یہاں پر اللہ جل جلال ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں کیا دیا جارہا ہے درس دیا جارہا ہے اور سندھی میں سندھی میں کہتے ہیں کہ دھاک لگے دیئے دیئے تو نوہ سبق وٹھے مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو اگر کوئی آدمی جا گرے اس کو پیٹ رہا ہے یا مار رہا ہے تو اس کی بہو کو سبق لینا چاہیے اپنے بیٹی کو یہ مار رہا ہے تھوڑی کوتائی پر گلتی پر تو میں گلتی کروں کوتائی کروں تو مجھے کتنی ڈانٹ پڑے گی سمجھ میارے برد تو یہاں پر یہی معاملہ ہے یہاں پر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں درس دیا جارہا ہے کہ آپ شرک کبھی نہ کرنا کیونکہ شرک کیا ہے انہ شرک اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یقفر ان اللہ لا یقفر و یقفر ما دون دالک علیمی شاہ اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں زانی ہو شرابی ہو چور ہو ڈاکو ہو اگر اللہ کے در پر آئے توبہ کرے تو اللہ جل جلالہ یا توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ اس کو معاف کرے تو کر سکتا ہے لیکن مشرک اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ اس کو یہ معاف نہیں کرے اللہ اس کو معاف نہیں کیونکہ یہ جو شرک ہوتا ہے جو توہید ہے یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے اور آدمی اپنی غیرت پر کسی کو برداشت نہیں کرتا اگر آپ کے گھر والے مثال کے طور پر کسی کی گھر والے جو اس کا خاص حق جو شوہر کو دیتی ہے وہ کسی اور کو دے تو وہ آدمی برداشت کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پر غیرت کا مسئلہ ہے ہاں اگر سالن کے اندر نمک کمک کم ہو گیا یا مرچ کم ہو گئے تو وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن جو وہ خاص جو خاص جو شوہر شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ کام کسی اور کو دے تو یہاں پر شوہر برداشت نہیں کرتا کیونکہ یہ جو یہ مسئلہ ہے یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے اسی طرح میرے دوستو اور اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن جو شرک وارا مسئلہ ہے شرک اللہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے سمجھ میں آئے بات اللہ جل جلال ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ فرماتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَا الْمُشْرِقِينَ اور آپ ہرگز کیا مشرکین میں سے نہ ہو یعنی شرک نہ کرو وَلَا تَدْعُمِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَئِذًا مِّنَا الظَّالِمِينَ اور نہیں پکار کسی سے دعا نہ مانگ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار اس مخلوق کو لَا يَنْفَعُكَ جو تجھے نفع بھی نہیں دیتی لَا يَنْفَعُكَ جو تجھے نفع بھی نہیں دیتی وَلَا يَذْرُّكَ اور تجھے نقصان بھی نہیں دیتی نفع نقصان نفع اور نقصان کا مالک کون نافع بھی اللہ ہے اور زار بھی اللہ ہے نافع والی صفت کس کے اندر اللہ کے اندر اور زار والی صفت بھی کس کے اندر ہے اللہ کے اندر تو اگر دنیا کسی کو نقصان دینا چاہے ساری دنیا کٹے ہو کر لیکن اس کی تقدیر کے اندر اس کے مقدر میں یہ سزا نہیں لکھی ہوئی تو اس کو وہ سزا نہیں دیتی ہاں اگر مقدر اگر کسی کو مصیبت آنی ہے یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچنی ہے اگر پوری دنیا کٹے ہو کر اس کو بچانا چاہے اسے وہ نہیں بجا سکتے کیونکہ جو نفع دینی والی ذات ہے وہ بھی اللہ کی ہے اور نقصان دینی والی ذات بھی ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے تو اللہ فرمار اللہ کے علاوہ کس کو نہیں پکار مالا ینفعو کا وہ مخلوق لا ینفعو کا جو تجھے نفع بھی نہیں دیتی ولا یا ذرو کا اور جو نہ تجھے تو نقصان دینی یہاں پر بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ خطاب جناب محمد رسول اللہ کو ہے لیکن سمجھایا ہمیں جانا کہ آپ کسی کو نہیں پکارنا آپ کسی کو نہیں پکارنا جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نئی اس کے ہاتھ میں کیا ہے کوئی نقصان ہے اگر یہ کر بھی لیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ كَيْدًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اللہ فرمائے اگر آپ نے کیا یعنی یہ شرک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو یہ کس کو ہے یہ خطاب کس کو ہے یہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ كَيْدًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے کر بھی لیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر آپ کیا ہو جائیں گے ظالمین میں سو جائیں گے کس سے ظالمین میں سو جائیں گے وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٹائم شاید ہو گیا اس لئے میں مختصر کر رہا ہوں بس ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ باقی آیتیں وہ آگے جب آگے جب میں بھی انشاءاللہ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اور اللہ فرما رہے کہ اگر اللہ کسی کو اگر اللہ کسی کو یہاں پر ایک حدیث یاد دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطاب کیا فرمایا کہ اے عبداللہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کرے گا اللہ کس کی حفاظت کرے گا اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو تو اس کو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے چاہیے یعنی جو اللہ نے ہم پر احکام لاغو کیے ہیں ان کو اپنا نہ ہی ایک بزرگ فرماتا ہے کہ جس دن مجھ سے اللہ کی کوئی بھی نافرمانی چھوٹی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس دن میرا کتا بھی میری نافرمانی آج ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا میری عزت کرے گھر میں جاؤں تو سارے مجھے سائن سائن کے ہیں شیخ کے ہیں لیکن اپنا حال کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی بزرگ رہی ہے تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو کیا ہو میری حفاظت ہو عزت ہو لوگوں کے اندر تو وہ کیا کرے اللہ کے حقوق کیا کرے ان کو اپنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے سواری پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق کے حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے اور اگر سوال کرنا ہے اگر کسی سے تجھے سوال کرنا ہے اگر تجھے سوال کرنا ہے تو کسی اور سے نہیں اللہ سے سوال کرنا ہے اور کسی سے نہیں اللہ سے سوال کرنا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ سائن کوئی آدمی حاکم سے ملنا چاہے بادشاہ سے ملنا چاہے تو پہلے مختار سے ملے گا نہیں یاد رکھو اللہ فرما رہے ہیں میرے لئے مثالیں نہ دوں یہ جو حاکم ہے یہ محتاج ہے یہ کیا ہے محتاج ہے نحن اقرب علیہ من حبر الورین اللہ اللہ آپ کی جو شئے رنگ سے بھی کیا ہے اللہ آپ سے آپ کے نزدیک تو آپ کے اللہ کیا کرے گا سنے گا تو اللہ کے لئے یہ مثالیں نہیں دوں سمجھ میں آری بات تو اللہ جل جل جلالوں کے نبی اپنے صحابی کو کیا سکھلا رہے ہیں کہ سوال کرنا ہے تو اللہ سے ہی سوال کرو کسی اور سے سوال نہ کرو ایک مدرگ فرماتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کن تیری نظر بس تو تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا اللہ کے در پر آؤ اللہ سے ہی مانگو آج نہیں کل نہ صحیح لیکن ملے گا ضرور ملے گا ضرور اللہ سے ملے گا ضرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ربیہ پاکس السلام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کٹھی ہو کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے اگر وہ تیر تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر دنیا کٹھی ہو کے تجھے نفع پہنچانا چاہے اور اگر تقدیر میں مقدر میں وہ نہیں لکھا ہوا تو آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا ہے تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے تو اللہ جل جلالو ہمیں اور آپ کو اپنے ہی سامنے اپنے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مباہد بڑھائے حقیقی مباہد بڑھائے شرک سے اللہ ہمیں بچائے تو اللہ فرما رہے ہیں اور نہیں وَلَا تَدُو نَا پُکَارُ وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کسی کو نَا پُکَارُ کیونکہ اس کے ہاتھ میں نفع ہے وَلَا يَذْرُّ قَوْرْ نَهِ اس کے ہاتھ میں نقصان ہے فَإِن فَعَلْدَ فَإِنَّا قَيْدًا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر یہ کیا تو یہ شرک ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا شرک ہو جائے گا اور آپ مسلمین میں سے نہیں ظالمین میں سے جائے سمجھ میاری بات تو اللہ جل جلال ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اور اللہ فرماتے ہیں اگر اگر وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے تجھے کوئی نقصان پہنچنا ہے فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ اللہ ہی ہٹا سکتا ہے اللہ بھی نہیں اللہ بھی اور اللہ ہی اس ترجمے میں رات اور دن کا فرق ہے کہ اللہ بھی ہٹا سکتا ہے یعنی کوئی اور بھی ہٹا سکتا ہے نہیں اللہ ہی ہٹا سکتا ہے سمجھ ماری بات اور کسی کو یہ طاقت نہیں ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادًا لِفَضْلِ اور اللہ اگر ارادہ کرے آپ سے بخیر بحلائی کا فَلَا رَادًا لِفَضْلِ تو اس کو کوئی رد بھی اللہ کے فضل کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِكَ اللہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو جس کو چاہے اپنے بندوں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور مغفرت کرنے والا ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہ مہربان بھی ہے قُلْ يَا يُحَنَّاسُ قَدْ جَاكُمْ حَقُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی اعلان کر يَا يُحَنَّاسُ اے لوگو قَدْ جَاكُمْ الحَقُمْ تحقیق آپ کے پاس کیا حق پہنچ گیا حق کیا گیا ہے حق پہنچ گیا ہے اور مِنْ رَبِّكُمْ وہ حق بھی اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق کیا ہے پہنچ گیا ہے جس نے ہدایت کی جو ہدایت والا یعنی دین اسلام کو قبول کیا اسلام کو قبول کیا مسلمان ہوا تو اس کا نفع اس کے نفس کے لئے ہی ہے کسی اور پر یہ تھوڑا احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنے ہی نفس کے لئے کر رہا ہے وَمَنْ ذَنْ لَفَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا اور وہ جو گمراہ ہو یعنی دین سے بھٹک گیا دین سے بھاگا دین اسلام کو قبول نہ کیا قرآن کو قبول نہ کیا تو یہ جو گمراہی کا جو بوجھ ہے وہ اس نے ظلم جو کیا اس نے اپنے آپ کے ساتھ ہی کیا وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِّمْ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِّمْ میں نہیں ہوں آپ پر کیا وکیل نہیں یعنی میں زبر 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 ما پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ کامیاب ہو جاؤ گئے بتاؤ کہ تکلیفیں ہوئی کی نہیں توحید کی دعوت دی تو پتھراؤ کرنے والا پہلا کون تھا اپنا ہی چچا ابو لہب تھا تو جب آپ دین کی دعوت دیں گے جو وحی کیا گیا ہے قرآن مجید وحی کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دین آیا ہے اگر آپ لوگوں کو بتلاو گے تو آپ کو تکلیفیں آئے گی اس لئے وَسْبِر آپ کو صبر کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے حد تا احمد اللہ یہاں تک کہ اللہ کیا کرے فیصلہ کرے وہو خیر الحاکمین اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی اللہ جل جلال اسے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مواہد بنا دی اللہ جل جلال اسے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے اور آخرت کندر نجات کا ذریعہ بنائے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ